ہیل فرنس ساکتما جی ایس ایم راکی چیمپ پر تو فرنٹ ہمارے پاس پھر سے ایک انفرکس کا فون آیا اور یہ کمپلیٹی ڈیڈ فون ہے اس فون کو ہم ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے اس کا جو فالڈ ہے وہ کام پر ہے تو ابھی تو میل لئے کچھ نہیں پتا ہے اس فون میں کیا پرابلم ہے کیونکہ میں نے بھی کھول کر نہیں دکھا ہے اور کسی دوسرے بندی نے بھی ساید مجھے لگتا ہے کہ یہ فون کھول کر نہیں دکھا ہے فریش فون ہے تو کسٹمر کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایٹومیٹک ہیٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ فون ڈیڈ ہو گیا اب وہ ہیٹ کہاں پر ہوا میل لئے تو نہیں بتایا اب وہ تو ہمارے لئے دیکھنا پڑے گا تو اس فون کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو فالڈ اب وہ ڈھونڈتے ہیں یہ فالڈ کہاں سے ہو سکتا ہے ایک بات بتانا چاہوں گا پتا نہیں کیوں ہمارے مارکیٹ میں انفرکس بہت زیادہ چلتا ہے اور بہت زیادہ کام آتا ہے انفرکس کا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ادھر برانڈ کا بھی فون آئے اور اس کا بھی ویڈیو نہ ہوں لڈ پھر کہ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ انفرکس ہی آ جاتا ہے کتنے لوگوں کے پاس انفرکس زیادہ آتا ہے کمنٹ کر کے ضرور باتا ہے جیسے کہ آپ کی مارکیٹ میں انفرکس زیادہ آتا ہے یا پھر آپ کے مارکیٹ میں بھی وہ اوپو ایم آئی سیمچنگ کون سا برانڈ زیادہ چلتا ہے ریپیرنگ کے لیے کون سا آتا ہے کمنٹ کر کے ضرور باتا ہے تو پھرنیا پر میں نے اسکرپ کو کھول لیا ہے ویڈیو کو تھوڑا سے روک دیا تھا باقی کا مدربورڈ کی بات کرتا ہے بلکل فریس مدربورڈ ہے کوئی وارٹر ڈیمیج بھی مجھے نہیں لگتا ایک بار میں سورٹنگ چکر لیتا ہوں بینٹی کنیکٹر پر کوئی سورٹنگ تو نہیں ہے کیونکہ یہ فون کسٹمر بول آتا کہ ہیٹ ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کئی نہ کئی سورٹ ہوا ہو یا پھر کچھ نہ کچھ اس میں پروبلم بنا ہو تو سب سے پہلے ہم بینٹی کنیکٹر پر ہم اس کا جی آر لے لیتے ہیں دیکھیں گے ہمارا اس میں کیاریٹنگ ملا ہے یہ گراؤنڈ ہو گیا اور یہ بی بیٹ ہو گیا تو بی بیٹ پر بھی ہمارا جیرو ملا یعنی کی سورٹ ملا ہے فون ہے وہ فول سورٹ ہے کچھ لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ ہم آسانی سے نکال لیتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو کچھ نیا سکھنے کے لیے ملے گا میں کوشس یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ویڈیو میں نیا سکھا ہوں وہی ویڈیو لے کہتا ہوں جس میں کچھ نیا یونک یا پھر آپ کو کچھ سمجھ میں آئے تو اس پون کو ہم مدربورڈ کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم سورٹ کلر سے سورٹنگ کو فائنڈ کریں گے پہلے ہم بداؤ سلڈ اور کھیڑے چیک کریں گے کہ کہیں پر ہیٹ تو نہیں ہو رہا یا پھر ہو رہا ہے تو سیکسر میں ہو رہا ہے یہ فول سورٹ ہے تو سیٹ کہیں نہ کہیں ہیٹ تو ضرور ہوگا تو اس مدربورڈ کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی جو سورٹنگ ہے وہ فائنڈ کریں گے اور یہ برکول فریس مدربورڈ اس پر کسی میں کچھ بھی کام نہیں کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کھول کر بھی نہیں دیکھا میں نہیں کھولا اور میں نے بھی آپ کے سامنے لائے بھی کام کر رہا ہوں اس مدربورڈ پر تو کوئی نہیں اس فون کو ہم چیک کریں گے یہاں پر ہم نے کیمرے کو نکال دیا ہے اور ہم یہاں پر یوز کریں گے سورٹ کلر میرے پاس میکینک کا سورٹ کلر ہے اس میں ڈی سی پاور سپلائی ماشین ہے اس کا ریبیو لے کے آؤں گا بہت سارے لوگ بول رہے تھے اس کا ایک ویڈیو لے کے آئیے تو بہت جل اس کا ویڈیو میں لے کے آؤں گا بیٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر میں سورٹ کلر یوز کر رہا ہوں سورٹ کلر میں 3.6 بولٹ سیٹ ہے میرے میں تو میں 3.7 بولٹ سیٹ کروں گا چیک سیٹ کر کے یہاں پر یوز کروں گا تو یہ ہمارا بیویٹ ہے بٹ اس میں سورٹنگ تو کہیں پر بھی لگ نہیں رہا اب یہ کیا ہوا سورٹنگ ختم ہو گیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں ہے ایسا کیا ہوا بھائی تو ایک بار ہم ملٹی میٹر سے چیک کر لیتے ہیں اس میں یہ سورٹنگ ہے وہ ختم کیسے ہو گئی ہو سکتا ہے سورٹ کلر نے جو کمپوننٹ سورٹ ہوا وہ جلا دیا ہو یا پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک بار میں سورٹنگ چیک کر لیتا ہوں پہلے یہاں پر سورٹنگ تھا یہ گراؤنڈ ہو گیا یہ ہمارا بیویٹ ہو گیا بیویٹ پہ بھائی سورٹنگ ختم یہ تو کمال ہو گیا تو ہم پہلے ایک بار فون کو ہم اس کے باڈی میں لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا جی سورٹنگ ہے وہ ہٹا ہے یا نہیں ہٹا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہاں پر میں کنیکٹر کو لگا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر بینٹی کو نگال دیا تو پھرنٹ یہاں پر میں نے ویڈیو کو کو کٹ کر دیا تھا کیونکہ یہ فون آن نہیں ہوا تھا اور اس میں ایک نیا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بینٹی کنیکٹر پھر سے سورٹنگ بن گیا یہ کیوں بنا آپ کو میں ایک بار موڈ میں سناتا ہوں پھل سورٹ ہے یہ ایسا کیوں اب یہاں پر دیکھنا ڈسپلی کنیکٹر کو ریمیو کروں گا سورٹنگ ختم اس لئے سورٹ کلر پر اس میں سورٹنگ سونی ہو رہا تھا اب پھر سے کنیکٹر لگاؤں گا سورٹنگ آ جائے گی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے مادربورڈ نکال کے ہم نے سورٹنگ کو فائنڈ کیا تو اس ٹائم اس لئے سورٹنگ دکھائی نہیں جائے رہا تھا کیونکہ اس کا جو سورٹنگ ہے وہ ہماری ڈسپلی سیکشن میں ہے یا تو چالجن سیکشن میں ہوئے ڈسپلی سیکشن اس کا بینٹری ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پچکا ہوگا پھینکا مارا ہو یا پھر کچھ بھی ہو تو بینٹری کو میں پہلے بینٹری کو نیچے اٹھاتا پہلے میں اس کا نیچے کا جو سپیسی ہے اس کو نکال کے دیکھ لیتا ہوں اس پر چاروں طرف ٹیپ لگا مجھے لگتا ہے کسی نے بھی کچھ کام نہیں کیا اس فون میں تو اس کے سپیسی اس میں چیک کر لیتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے جو آئی ٹیل ٹیکنو اور انپنکس کچھ موڈل ایسے دے رکھے جس میں ساؤنڈ آئی سی نیچے کی طرف ہوتا ہے سب پی سی میں اور ساؤنڈ آئی سی کو بیویٹ کی یا پھر بیویٹ کی لائن جاتی ہے آن کرنے کے لیے تو ہو میرے حساب سے رپیر ہونے کی لیے بھی نہیں آیا میرے لیے یہ بھی نہیں پتا یہ کون سا موڈل ہے ہمارے لیے اس سے کوئی مطلب نہیں ہمارا مطلب ہے کی فون رپیر ہونا فالڈ کو ڈھونڈ ڈھونڈ فون رپیر کھوڑ جانا تو یہ ہمارا سب پیسی ہے سور ڈسپلی سوٹ ہے یا پھر ہمارا سب پیسی میں سوٹ ہے تو ابھی میں یہاں پر چیک کر رہا ہوں تو ابھی یہاں پر سوٹ دکھا رہا ایک بار میں سب پیسی کو ڈسکرنیٹ کرتا ہوں یہاں سب پیسی ڈسکرنیٹ کر دیا اس کے بعد سورٹنگ چک میرے ساپ سے ایک بار ہم پھر سی ٹرائ کروں گا اور دیکھوں گا اس میں جو سورٹنگ ہے وہ بنتی ہے ابھی نہیں بنائے کنیکٹر کو کنیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد دیکھوں گا کی اس پون میں سورٹنگ آتا ہے آگیا یعنی کہ اس کا سب پیسی میں سورٹنگ سورٹنگ نکالنا پڑے گا اس کے بعد جو پرابلم ہے وہ فائنڈ کر آئیں گے تو ہمیسہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس ٹرائی کام کریں اگر میں چھانتا تو بنتی کو ڈسکنیٹ کر کے پولڈر کو نکالتا اس کے بات میں سب پیسی کو چیک کرتا تو پہلے چیز دیکھنے میں بینی فی وہ چیز کو دیکھیں جب کبھی کام کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا فائلڈ کھا سے ڈھوڑ 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 اگر امید شیمہ تو ہمارا اگر بیویٹ پر 3.7 جب ہمارے پورا بھی بتا ہے ہمارے دیکھنے کے لیے ملے گا اگر کیسے بھیجو سار بن کرتا اگر بیویٹ چوتوں گا تو میسے کمپنے کی طریقہ سรppe بناتا ہے وہ کمپنے ہی جانے بٹ ہمارے لئے کام سمجھ میں آنا چاہیے تو اب یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے کلین تو کر لیا یہاں پر فنگس کو ریموو کر دیا اب میں ایک بار سورٹنگ چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں کوئی سورٹنگ تو نہیں ہے یہاں پر ہم کیپ چیک کریں گے ہمارے لئے بیویٹ کا یہ سائد کیپ لگ رہا ہے یہ کیپ ہمارے لئے سورٹ دکھائی دیرہا یہ کیپ نہیں ہے پر ایک کیپ ہمارا سورٹ دکھائی دیرہا جو سوٹ دکھائی درہ وہ بیویٹ کا ہی کیپ ہوگا تو ہم اسے نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر ہم دوسرا لگا دیں گے اب لگانا چاہیں نہ بھی لگائیں بٹھ اب مجھے لگانا صحیح رہے گا کیونکہ یہ بیویٹ کا بولٹیج آ رہا ہے یہاں پر اور تھوڑا سا جو لائن ہے وہ لنبا پڑھ رہا ہے تو بولٹیج کو کنٹرل کرنے کے لیے اور پروپر بولٹیج روکنے کے لیے یہ کیپ لگانا جنوری پڑھ جائے گا نہیں تو سانڈ کی کوالٹی میں زیادہ بڑا ڈیفرنس تو نہیں ملے گا بڑا ڈیفرنس پڑھ سکتا ہے کیونکہ ہمارا پلیکس پتہ سے ہمارا وہ آ رہا ہے بیویٹ کی لائن تو تھوڑا سا لنبا پڑھ جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کی سانڈ کوالٹی میں ڈیفرنس پڑھ سکتا ہے پاکی کا نہ بھی پڑھ سکتا ہے تو کوچھ نہیں ہم کے کیپ ہی تو لگانا ہے تو کیپ نکال دیا سورٹنگ قتم ہو گیا یہاں پر اب یہاں پر میں کسی دوسرے ہی مدربوٹ میں سے کیپ نکال کے لگا دوں گا اور کوئی بھی کیپ لگا سکتے ہیں یہاں پر سیم سائز کا یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بڑا کیپ نکل گیا ہے تو کوئی نہیں تھوڑا سترچہ کر کے لگا دیں گے تو یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا اور یہ پرابلم بھی مجھے لگتا ہے کہ سولی ہو گئی کیونکہ ہمارا سب پیسی سورٹ تھا ابھی تک آپ مدربوٹ پر یہ کام کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب پیسی میں بھی سورٹنگ نکلا ہے bels پیسی关یں گے تو ایسا بات نہیں ہے کئی سورٹنگ کھیں سے بھی نکل شکouts ہے یہ پرائیمری لائن میں صغر ہو تا سیکنری لائن میں صورٹ بھی ہو سکتا ہے تو بو بھی فولڈر سے بھی ہو جاتا ہےicide سپ پیسی سے بھی ہو جاتا ہے مدربوٹ سے بھی ہو جاتا ہے تو ہم یہ سا یاد رکھیں कی gefragt م 77% تو آف مدربوٹ پہ ہی نربن نہ رکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرابلم کہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو ہم نے جو کیپ ہے وہ چینج کر دیا ایک بار فون کو ہم آن کر کے دیکھیں گے اس کی جو سب پیسی ہے اس کو یہاں پر لگا دیں گے اس کے مدربورٹ پر اس کے فون میں اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ یہ فون آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سانڈ بھی چیک کریں گے اگر اس فون میں لگا نہیں ہوگا تو سانڈ بھی چیک کر لیں گے کیونکہ ہمارے لئے لگتا ہے کہ اس کا سانڈ آئی سی کے نیچے پانی گیا ہے تو یہاں پر اب تو کوئی بھی سوٹنگ نہیں ہے اگر سانڈ آئی سی کے نیچے پانی رہ گیا ہوگا تو سانڈ نہیں آئے گا ریبول کر کے لگانا پڑے گا تو وہ آگے دیکھیں گے پہلے ہم بینٹی کا بولٹیج کر لیتے ہیں فون آن کر لیناک بولٹیج ہے نہیں ہے 2.91 بولٹیج ہے یعنی کہ 3.7 سے اس کا جو بولٹیج ہے وہ کم ہے کیونکہ اس پون میں سوٹ تھا اور اس لیے یہ بینٹیج ڈسچارج ہوا میں چارجنگ کو لگا کر دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا چارجنگ چارجنگ پکڑ لے گا تو مجھے لگتا ہے کہ چارجنگ تھوڑا سیمبل آئے گا آ چکا ہے یہ فون آن ہو چکا ہے یعنی کہ اس میں جو پرابلم پرابلم تھی وہ سال ہو چکی ہے اور پرابلم یہاں پر ایک رہ جاتی ہے کہ اس کی سانڈ ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر ویڈیو کو میں نے روک دیا تھا بیٹری کو تھوڑا سا چارج پر لگایا کیونکہ 2.91 بولٹ جیتا 3.7 بولٹ کی آسپاس ہونا چاہیے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا تھا یہاں پر ویڈیو کو میں نے کٹ کر دیا تھا چارجنگ لگا کر چھوڑ دیا تھا پون کو آن کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اگر اس پون میں لک لگا ہوئا ہوگا تو ہم اس کا سانڈ ہے وہ چیک کر لیں گے اگر نئی چیک کر پاتے ہیں تو کسٹمر باپسی لے کے آتا ہے تو ہم آئی سیو کو نکال کے روول کر کے لگا دیں گے پاکی کا زیادہ بڑا کام اب نہیں ہے کیونکہ جو پانی گیا تھا اس سے فانگس آنے کے قرارن سے کیپ سوٹ ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ رنگر آئی سیو میں پروبلم نہیں بنی ہوگی اگر بنی ہوگی تو ہم اس کو صرف روول کریں گے پروبلم سول ہو جائے گی تو پون ہمارا یہاں پر آن ہو رہا ہے جس کا ڈر تب ہوئی ہوگی یہاں پر لگا ہوا نکلا آیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا لگ تو سیمپل ہے نہیں تو یہ سانڈ چیک نہیں ہو پائے گا تو کوئی نہیں اس ویڈیو سے اگر آپ کو کوش سیکھنے کے لیے جو لائے تو جن دیس زیادہ ویڈیو کو لائک کر دو اور چیمپنیو تو چین کو سیسکراب کر کے بیلے کنڈ دوال لینا اور کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کس کس نے پورا دیکھا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے کیسے نیکس ٹوڈیو تھانک پور واشنگ